بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی حمید ہے آپ سب دو خیریت سے ہوگے آج ہم آپ کو پاکستان کے صادق کپتان اور عظیم بیٹس ویل جعوید میاداد کے قارے میں بتائیں گے جعوید میاداد پاکستان کے لیجنڈری بیٹس ویل ہے اور دنیا کرکیٹ ویل کو ان کے غیر روایتی بیٹنگ کے انداز اور غیر روایتی کپتانی کے انداز سے چالا جاتا تھا اور اسے آپ کسی بھی چیز کی طبق پر سکتے تھے اور وہ دولرز کو حیرال کر دیتے تھے اپنے بیٹنگ کے سپلے سے وہ دیتنے ہوئے اتنا ایلیگنٹ نہیں لگتے تھے لیکن کہ ہوت ایکٹیو بیٹس میں تھے اور ان کو کپکٹ کا جتنا ناوے جائے وہ شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ بہت تل اور جس کو بہتے کردے کے ساتھ یا جگر کے ساتھ کپکٹ کھلتے تھے بہت مہینٹی پلیئر تھے اور ہمیشہ پاکستان کے لیے دیت سو دس فیصد وہ اپنی دیتے تھے اکھڑ اور جوید میاداد پارہ جول انیس سو ستاون کو پیدا ہوئے تھے کراچی میں اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور پاکستارو کی ٹاپ سے انیس سو پیچھتاپ کے ورڈ کپ میں حصہ لیا تھا اور جوید میاداد یہ عزاز آسکت کیا کہ وہ پہلی وردبہ چھے سنسل ورڈ کپ کھیندے والے پنیار بنے انیس سو پیچھتر سنے کر انیس سو چھانوے تک کے ورڈ کپ میں حصہ لیا وہ سنسل چھے مرتبہ پاکستان کی نوائنگی کی بلکے علاوہ دنیا کے دیت میں یہ عزاز صرف انڈیا کے سچ انٹینڈولگر کو حاصل ہے سچ انٹینڈولگر میں بھی چھے ورڈ کپ لیا انیس سو باروے سے انڈیا کے دوہزار کیارہ تک انڈیا کی نوائنگ کی ہوئی ہے جوید میاداد کوئی اور عزاز بھی منفرد حاصل ہے کہ وہ دبل سنسلی ورڈہ دنیا کے نوجوان ترین یا کامل بات ترین بیٹس میں نے اسی طرح سے جوید میاداد بیک اور یونیٹ ریکارڈ یہ ہے کہ جوید میاداد کی ٹیسٹ کٹ کٹ میں ایوریج تبھی پچاس رنس پیننگز کے مارجل سے اکرامل نہیں ہوئی یہ بھی ایک منفرد عزاز ہے جو کہ صرف جوید میاداد کے پاس ہے تو اگر پات کریں جی جوید میاداد کے ٹیسٹ گیریئر کی جوید میاداد نے ایک سو چوبیس ٹیسٹ میچ پاکستان کی فراب سے کھینے تھے ایک سو چوبیس ٹیسٹ میچ میں انہوں نے آٹھ ہزار آٹھ سو باتیس رنز بنایا تھے جس میں ان کی تیئیس سنچریہ تھی اور تاریس سنچریہ تھی اور دو سو آسی رنز نار ٹاوٹ ان کا ٹیسٹ کٹ کے ٹوز بے تھیں ان سپورٹ ہے اور اگر انڈان خان انہیں اس ڈکنیر نہ کرتے تو وہ ٹیسٹ سنچری کناب میں بھی شاہر ہو جاتے اگر بارحال جوید میاداد ایک کوئی میں وطن تھی ناری تھے اور وہ ہمیشہ ملک کے لیے ہی علاو رنگ میں اس بات کو پیل نہیں کیا تھا تو جوید میاداد نے بہت اچھی برپار میں دکھائی ہے ٹیسٹ میچے میں بچھو ہائی ایسٹ ہے جیسے میں نے آپ پہتا ہے دو سو آسی رنز ڈانٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کرکیٹ میں وہ نے ستارہ وکٹیں بھی حاضر کی ہوئے ایسے بولر اگر وہ دونے امنوں کا ملتا تھا تو وہ ایک مواصر بولر کے طور پر ساہنے آتے تھے اور اس ورحال انہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ میں تیانوے کیچز لیے اور ایک سٹمپنگ بھی کیا تھے اب اگر جوید میاداد کے ورڈے کیریئر کی بات کریں جوید میاداد ورڈے کرکیٹ کے بہت مواصر لیا تھے وہ کین کو گیپ لے کھیننے کے ماہر تھے اور انہوں کی رنگ بیٹوین بہت پلدہ تھی وہ بہت اُلدگی سے ایک رنز کو دو رنز میں تبدیل کرتے تھے اور اچھے فیلٹر بھی جوید میاداد تھے جوید میاداد نے پاکستان کی دو سو تیتیس ورڈے میچز میں موائنگی کی تھی جنہوں نے سات ہزار تین سو اکاسی رنز بنائے اکتالیس اشاریہ ساتھ ایک کیوسط کے ساتھ اور اُلدھلے اس دوران آٹھ سینجریہ بنائی تھی اپنے ونڈے کیریئر میں اور پچاس فیفٹیاں بھی بنائی تھی اور ایک سولنیس رنز لاٹ آوڈوں کا ونڈے انٹرنیشنل کٹکٹ میں بہترین سپورڈ ہے اور جوید میاداد پاکستان کی ورڈ گپ ونڈے ٹیم نائیٹین نائیٹی ٹو کا عیصہ تھے اور اس نے انہوں نے مرکزی کردار ادا گیا تھا پاکستان کی طرف سے اس ورڈ کا پہ سب سے زیادہ چاپس سہتیس رنز جوید میاداد میں بنائے تھے اور انہوں نے بہت اُلڈٹ پرفارمیٹس دکھائی کی پورے ٹورنمنٹ میں فاسط اور پہ کرچ بوگرز جاوائے تھے سیمی فائنل اور فائنل دونوں میں جوید میاداد نے نسٹ سجریہ بنائی تھی سیمی فائنل میں وہ ناٹ آؤٹ رہے تھے اور ٹیم کو جتواہ کاری میاداد سے باہر آئے تھے فائنل میں بھی جب ابتدائی دو بھٹے گر گئی تھی ورانٹ آن کے ساتھ اچھی پارٹرشپ ہوئی تھی اور انہوں نے پاکستان کو 249 رہرز کے ٹرگٹ تک پہنچنے وے مدد دی تھی چوید میاداد پاکستان کی قیادت بھی کی ہوئی ہے اور اس کے ناوہوں نے 1986 کا آسٹرالیشی اپناپ تھا اس میں آخری گیند پر فیتن شرمہ وہ چکہ بار کے پاکستان کو فائنل میچ جھپایا تھا اور اس کے بعد 1986 سے سال 2000 کی تہائی کے پتاہ تک ہم کہہ سکتے ہیں 2003 تک کے چار تک پاکستان کی ٹیم ہمیشہ انڈیا وہ ستار 18 سال ٹرمنیٹ گیا تھا اور انڈیا کے اوپر ایک نقصیات ہی اثر پڑ گیا تھا اور پاکستان کی ٹیم ہمیشہ انڈیا کے خلاف ستر فیصد یا سی فیصد میں جو ہے وہ جیت جاتی تھی اس دور میں تو جیسے نے آپ کو پہلے ہی بتایا جوید میاداد نے عمران خان کے زیر قیادت جوید تک کھنتے رہنے کہ جب ابنان خان آن پھٹ ہوئے یا انہوں نے ریسٹ لیا تو عمران خان تھی عدم موجود کی جوید میاداد پاکستان جو ہے کپتانی میں جیتا تھا پاران جوید میاداد کی اگر کپتانی کا ذکر کریں تو چوتیس میچ پاکستان کی قیادت کی تھی جس میں سے چودہ میچ پاکستان جیت کیا تھا چھے میں شکاس کا سامنا گیا اور چودہ میچ ٹراؤ ہو گئے تھے جب اگر ونڈے ترنیش جس میں پاکستان کی قیادت کی تھی جس میں سے چھبیس میں پاکستان جیت گیا تھا تیتیس میں شیطاس کا سامنا کرنا پڑا تین میچ جو گئے وہ قلعہ دی جا رہے تو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے کہ جاوید میاداد ایک بہت عظیم کھناڑی تھے اور ہمیشہ ان کی کی کھاسیت تھی ان کو ایک فائٹر کے طور پہ جانا جاتا تھا اور وہ ہمیشہ مونک اور کھنگ کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے اور مسکل فورا تیار 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 رہتے تھے اور انہوں نے پاکستان بیٹنگ لائیو کو بہت سہارا دیا ہوا تھا اور اس دور میں سنیل گواسکار ویو ریجرڈ ایلن بارڈر اور جوید میاں داد کرنا دنیا میں آجاتا تھا تیرین بیٹس پین کے طور پہ اور جوید میاں داد بہت اُلڈا بیٹس پین تھے انہوں نے پاکستان کی طرف سے بہت اچھی برپار میں اس کا مغیرہ کیا جب جوید باری آتی تھی بیٹس میں باری نہیں آتی تھی جوید میاں داد نے انہیں کام کھے دی ہوئی ہیں سنیل گواسکار یا آلین بارٹر کے مطابلے میں لگے ان کے ریلز بہت ہون دائے سب میں ہوگی ایوریج بھی سب سے اچھی ہے جوید میاں داد پاکستان کو ورڈ تپ بھی جتوائی ہے اور جتنا بھی راج تحسین بیش کیا جائے وہ گوھن ہے آج ہم نے اپنی 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 کوشش کی ہے وہ میرے آپ کو پسند آئے گی تو اگلی ویڈیو تک آپ ہمارے چینل پر تیول رہے انشاءاللہ تارا جلدی نئی ویڈیو پر تارا